ہمارے دل بتا دیتا ہے کہ اچھے کام کر دیتا تو ہمارے ساتھ کہا ہے کہ اور بھی اچھا ہوتا ہمارا دل خود گواڑا نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ دل خود بلتا ہے کہ دیکھو ہم بلانے کے ساتھ اچھے باتوں کے ساتھ اسے پیش آتے تو سندھ لیتے کہ ہم بھی اس کے کام آئے ہوتے اور اچھے دوست بلتا ہے کیوں اس لئے کہ ہم نے اس کے ساتھ مورا دیا اس نے ہمارے ساتھ مورا دیا ہم سب کے ساتھ مورے ہو گئے کیوں اس لئے کہ ہمارے زبان کے ذریعے سے ہمارے خاتوں کے ذریعے سے ہمارے پیروں کے ذریعے سے ہم چل کے جا کر دے کر خود مورے ہو گئے کیوں اس لئے کہ ہم خود سوچتے ہیں کہ ایڈکیشن کو حاصل کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھنا تجھئے کہ انسان بہت کچھ ہو گیا نہیں انسان کے انسان کبھی دو چیزیں نہیں ہونا سے یہ ایک کیا ہے کہ بلکل ہم نہیں ہیں ہمارے اللہ وقت کو یہ نہیں ہونا سے یہ دوسرا کیا ہے کہ چار پانچ ویسے ہمارے پاس کیا آگئے ہمیں ایسے اپنے آپ کو بدل دیئے کہ آنے والے کو ایک طرح سے سلام دیا جانے والے کو ایک طرح سے سلام دیا کہ انسان کے انسان کے پاس پیسہ منزلت رکھار مردبہ چاروں طرف سے اس کے دباؤ سب کچھ آنے کے بعد اگر اس انسان کے اندر کبھی بدلاؤ نہیں آیا تو سلام دیئے کہ حقیقتا وہ خدا کرنگا کیوں اس لئے کہ آزمائش ہوتی ہیں تمام تر منحلے بدلتے ہیں زمانہ بدلتا ہے وقت بدلتا ہے حالات بدل جاتے ہیں سب کچھ بدل جاتا ہے اگر انسان اگر وہ ایسے ہی اس کے کردار میں واقعی رہا کہ خنبیلوں کے واقعین کو کامیاب ہیں یہی وجہ تھی کہ کربلا کے اندر لشکر با لشکر آگیا تھا پاؤز با پاؤز آت بھی تھی مگر مولا عباس علیہ السلام کے آگے امام حسین علیہ السلام تھے اور شمر آیا آنے کے بعد کہا کہ باس چلو میں تمہیں یہ خط دیتا ہوں اس کے اندر تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جاؤ تم اور تمہارے خاندان والے کے پاس جا کر کہہ دو کیونکہ تم میرے رشتے میں آتے ہو میں تمہیں موت سے دور کرتا ہوں اور تمہیں سیکیورٹی دیتا ہوں کہ تم بت جاؤ گے کربلا میں مارے نہیں کرو تو مالا عباس کہتے ہیں کہ تم کیا مجھے مرنے کے اور جینے کی باتیں کرتے ہو چلے جاؤ یہاں سے دور ہو جاؤ میرے سے باتے امام حسین علیہ السلام کے طرف دار بن کے رہے اور آخری تک ان کے وفا کو نہیں بہاتے رہے یعنی کہ انسان کو سمجھ نہ رہیے کہ اپنا کون ہے حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے کیونکہ اس لئے کہ قرآن خود بار بار یہ بتا رہا ہے کہ چار ہزار سال تک شیطان میں رہے عبادت کی اگر صرف ایک بات اللہ کی نہیں مانی کہ اللہ نے کہا جاؤ صرف ایک سزدہ کرو اگر شیطان انکار کر دیا تو اللہ نے کہا تو آخری خیامت تک تو مردود بارگام کیونکہ انسان اس دنیا میں آنا بہت بڑی کمال کی بات نہیں ہے اس کا اینڈنگ کیا ہوتا ہے وہی بہت بڑی بات ہے اس لئے کہ انسان آیا دس دن رہا پانچ دن رہا یا ایک چالیس سال یا ساڑ سال تک بھی رہا اگر اس کا انجام کیا ہوا یہی بہت بڑی بات ہے اس لئے مانسمن نے خود سرمایا کہ دعاوں کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر اللہ سے دعا کرو کہ پروتگار میری موت اچھے راستے پر آئے ہیں اچھے وقت انہیں آئے اور اچھے لمحے میں آئے ہیں یہی بات تھی ازادہ رہاں مولا عباس علیہ السلام دیکھتے رہے دیکھتے رہے کہ لوگ جاتے رہے ہیں ایک با ایک یاران حسینی شہادت کی موت پر قربان ہوتے رہے مولا عباس نے دیکھا کہ آخر کوئی وسیلہ تو بنے کوئی وجہ تو بنے کہ میں بھی اپنے آقا پر جان فضا کر دوں امام حسین علیہ السلام سے جا کر کہتے ہیں کہ آقا مجھے بھی تو شہادت کی نصیب ہو میں بھی جا کر اپنے آپ پر اسلام کے لئے قربان ہو جاؤں اللہ اللہ مولا عباس کیا کہتے ہیں کہ یہ بات جیسے ہی کہنا تھا مولا عباس سے خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میرے لشکر کے علم بردار ہو اللہ اللہ غازی کو یہ جیسے ہی سننا تھا امام سے یہ کہتے ہیں آخا نہ علم رہا نہ علم بردار رہے نہ دوہیر خود رہی کیوں اس لیے کہ چاروں طرف سے خائمیں حسینی میں کوئی نہیں رہا اب صرف میں ہوں اور کچھ بچے ہیں اور علی ابن الحسین ہیں اور امام محمد باخر ہیں مولا عباس کا یہ کہنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں خدا کے حوالے کر دیا جیسے ہی مولا سوار ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ پرچم کے لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح غریب امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد اس پرچم کو لے کر مٹا دیتے ہیں اور لکھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں ہم بے شک خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا کی طرف جانا ہے اللہ اکبر غازی چلے چلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں سب سے بدائی کا آخری لمحہ تھا مولا عباس علیہ السلام جاتے ہیں جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بچوں کی آواز تھی جس آواز کو سننے کے بعد جیسے ہی مشک کو لیا مشک کو لینے کے بعد جیسے ہی مولا عباس چلتے ہیں امان کے اس ناصر کی یہ حیبت تھی کہ چاروں طرف سے لشکر بکھر گیا بکھرنے کے بعد نہرِ فرات پر جیسے ہی جاتے ہیں جانے کے بعد مشک میں پانی کو بھرا بھرنے کے بعد جیسے ہی پلٹ کر آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں دھوکے کے ذریعے سے چاروں طرف سے جو ہے لوگ جبکہ سامنے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے غازی کو چاروں طرف سے جو ہے حملہ کرنا چاہتے ہیں مگر علی کا شیر کبھی جو ہے درا نہیں اللہ اللہ اس طریقے سے حملہ ہوا کہ جھاڑیوں کے اندر چھپ کر جو ہے وار کرنے لگے اس طریقے سے ایک سنسناتہ ہوا تیر پہلے مشکیزے پر آیا آنے کے بعد امام جیسے ہی امام یعنی کے بچوں کی پیاس جو ہے مولا اپاس کو یاد آئی اور جو ہے غازی کا پہلے ہی جو ہے آس توڑ گئی غازی بڑھ کر جو ہے آگے جاتے ہیں جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں پھر جو ہے دایا خلم ہوا بازو پھر بایا خلم ہوا بازو اس طریقے سے آخر میں مولا اپاس آگے بڑھ کر جاتے جاتے کیا دیکھتے ہیں کہ آخر میں ایک سنسناتہ ہوا تیر آیا آنے کے بعد پیشانی مخدس پر لگا اللہ اللہ غازی زمین پر آئے آنے کے بعد کوئی بھی سوار جب جا آتا ہے تو اپنے آپ کو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے مگر موکے بلزے سے ہی مولا اپاس گرے اور کہا السلام علیقے یا ابو عبداللہ السلام علیقے اپنے رسول اللہ مولا حسین پہنچے پہنچنے کے بعد جیسے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ امام نے کیا دیکھا کہ آنکھوں میں تیر ہے پیشانی پر تیر ہے پون میں تر ہے غازی کا لاشا اللہ اکبر جیسے ہی پہنچے پہنچنے کے بعد آنکھوں سے جو ہے تیر کو نکالا پیشانی سے جو ہے تیر کو نکالا مولا عباس سے پوچھا کہ بتاؤ کوئی آخری بات تو کہو تو مولا عباس سے امام نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں آخا کہ میں پانی تو نہیں لا سکا بچوں سے کہہ دینا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور میرے لاشے کو یہاں سے نہ لے کے جانا اللہ اکبر غازی کو آخری لمحے میں بھی بچوں کی پیاس کاری ملے پیشانی سے پوچھا جو لے امام جو لے امام بچوں سے ہمارے اس مختصر سے آمل کو قبول کردیں جہاں کہیں بھی کونی مرومنان کی جان مال ازتا وروح کی ملے پر فروردگارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فروردگارہ ہمیں علم و عمل افلاس تقوائی نیت فرمان فروردگارہ امام کے ظہور میں تعذیل فرمان اس لائر بنا دے کے ان کے ناصروں میں اکنار فرمان اللہ حمد کردے بجیب و حضرت اکنار فرمان